پریسے اللہ ڈھالیلویہ پرسوں ہم نے دیکھا گوڈ فرائیڈے گوڈ فرائیڈے کیا ہے آپ سب لوگ نے جانا میں نے آپ کو بتایا کہ گوڈ فرائیڈے کیا ہوتا ہے عیشو مسیح مرا تاکہ ہم اس ابھیشیق کو پرابت کریں ہم پاوترتہ کو پرابت کریں پاپوں سے مکتی کو پرابت کریں ہالیلویہ اور آج ریزریکشن ایسٹر اس کو جاننا بہت سروری ہے ایسٹر کیا ہے عیشو مسیح مر کے زندہ ہو گئے گوڈ فرائیڈے اس بلیدان کو دکھاتا ہے جس کے دورہ ہمیں پاپوں سے اور شاپوں سے مکتی ملتی ہے لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے ہمارا پاوتر ہونا ہی کافی نہیں ہے شاپوں سے پاپوں سے مکت ہونا ہی ہمارے لئے کافی نہیں ہے تین دن کے بعد جب عیشو مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا اس پر وشواس کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے چونکہ گوڈ فرائیڈے میں پرمیشو نے ہمیں معافی دی شاپوں پاپوں سے مکتی دی لیکن ایسٹر میں ہم نے کیا پایا پرمیشو کی دھارمکتہ کو پایا وہ بہت ضروری ہے ایک مسیح کے لئے ایک نئی ششتی کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہم بہت پار یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاپوں سے مکت ہو چکے ہیں شاپوں سے مکت ہو چکے ہیں لیکن ہمارے لئے اس کی دھارمکتہ کا اپنے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور وہ دھارمکتہ ایشو مسیح کے جیویت ہونے پر ملی ہے اور وہ دھارمکتہ ہمیں بدھی دیتی ہے وہ دھارمکتہ ہمیں ابھیشیک سے اور سرکشہ سے بڑھتی ہے وہ دھار مکتہ ہے رومانس 4 کا 25 رومیو 4 کا 25 میں آپ کے لئے پڑھوں گا کہ ایشو مسیح نے ہمارے اپرادوں کے لئے جان دی ہالیلویہ رومیو 4 کا 25 ہالیلویہ میں آپ کے لئے پہلا پڑھتا ہوں اس کو ہماری بچی پڑھے گی ہالیلویہ وہ ہمارے اپرادوں کے کارن پکڑوایا گیا دھیان سے سمجھیں گے کوشش کریے یہ جو ریزریکشن پہنثان کا دن ہے یہ بہت قیمتی دن ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے there is a lot ماسک پہنے رہیے سب لوگ جنہوں نے اممہ ماسک پہنیے اپنا موں اور ناک دھکیے ہالیلویہ وہ ہمارے اپرادوں کے کارن پکڑوایا گیا اور ہمارے دھرمی ٹھہرائے جانے کے لئے جلایا بھی گیا یعنی کہ اس کے جلائے جانے سے کیا ہوئے ہم دھرمی ہوئے ہمارا دھرمی ہونا بہت ضروری ہے جب ہم دھرمی ہوں گے تبھی پرمیشور کی سرکشہ پرمیشور کا سامر ہماری سرکشہ کرے گا کیا کہتا ہے وہ کہ وہ ہمارے اپرادوں کے کارن پکڑوایا گیا اور ہمارے دھرمی ٹھہرائے جانے کے لئے جلایا بھی گیا یعنی کہ ایشو مسیح کیوں جلایا گیا جب ہم پوٹر ہوئے جب ہم پاپوں شاپوں سے مکت ہوئے جس طریقے سے وہ جلایا گیا اسی طرح ہم بھی جلایا گیا جس طرح وہ دھرمی ٹھہرائے گیا اسی طرح ہم بھی دھرمی ٹھہرائے گیا ایمین پہلا پترس ایک کا تین اور چار ہم پڑھیں گے ہاں لہلویا یہاں پترس بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایشو مسیح کے جلائے جانے پر ہمیں جیویت آشا ملتی ہے اور وہ آشا ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے دھیان دیجے اس چیز کو ہمارا جو دھڑتی پر جیون ہے میرے بھائی ایک نئی ششتی کے طور پر ایک نئی مسیحت کے طور پر ایک مسیح کو طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے چلنا ہے ہمیں انسان بہت آسانی سے دوش لگا دیتا ہے کہ آپ مسیح بن گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ میں چینج نہیں آیا انسان دیکھتا ہے مسیح ہیں کتنے سالوں سے چڑ جا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہے کیوں چینج نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی دھارمکتہ کے انسار نہیں چل رہے ہیں آپ وہی پرانا جیون لے کے چل رہے ہیں بس آپ چرچ میں آتے ہیں مندر نہیں جاتے چرچ میں آ رہے ہیں آپ کام وہی کر رہے ہیں تو کیسے اس کی دھارمکتہ کام کرے گی کیسے اس کا عشیش آپ کو ملے گا کیسے اس کا پرتفل آپ کو ملے گا جب آپ ایک نئی ششتی کے رشتے میں ایک نئی ششتی کے سروپ میں جسے پرمیشور نے آپ کو دیا ہے جب وہ سروپ آپ لے کر چلیں گے اور اس کی دھارمکتہ کے انسار جیون جییں گے تو پرمیشور کا سامرت آپ کی رکشہ کرے گا یہ بائبل کہتی ہے there is a lot پہلا پترس ایک کا تین ہمارے پربو یہشو مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیواد ہو یہاں پر جب وہ جی اٹھا بولیے میں نے نیا جنم لیا پریس ای لارڈ یہ نہیں کہ کروس یہ پرونتھان یہ ایسچر ہمیں نیا جنم دیتا ہے پریس ای لارڈ یہ جو ایسچر ہے یہ کیا ہے ہمارا نیا جنم ہمیں اس دن نیا جنم ملا تھا پریس ای لارڈ پائبل کیا کہتی ہے کہ جی اٹھنے کے دوارہ اپنی بڑی بہت بڑی دیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ پرمیشور نے کیا کیا ہے آپ کے لئے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کتنی دیا کیے کہ صرف وشواس پر آپ کو انتکال کا نیا جیون دیا ہے اور اس میں جیویت آشا پریس ای لارڈ ہالیلویہ ہلو تو یہ نہیں کہ ایسچر میں ہمیں کیا ملا گوڈ فرائیڈی میں ہمیں کیا ملا پاپوں شاپوں سے مکتی اور ایسٹر میں ہمیں کیا ملا نئی آشا کے ساتھ نیا جیون نیا جینون نیا جن تو ہم لوگ کیا لیے ہوئے ہیں نیا جن پریس ای لارڈ اب آپ اگر نیا جن کے حساب سے زندگی جیئیں گے پرمیشور کا ابھی شیخ آپ کے لئے ہے لیکن اگر آپ پرانے جیون کے ساتھ ہی ایک نام لیے ہوئے کہ میں چرچ جاتا ہوں اور میں نے ایشو مسیح کا ببترسمہ لیا ہوا ہے اور جی آپ پرانا جیون جیونے ہیں اور آپ امید کریں گے کہ آپ کو ابھی شیخ ملے گا امید کریں گے کہ آپ کو سکھ ملے گا آپ غلط فہمی میں ہیں بلکل غلط فہمی میں ہیں بلکل غلط فہمی میں ہیں آپ چرچ آنا تو آئیے نہیں تو مت آئیے فضول ہے اگر آپ نئے جن کے سنگ آئیں گے اگر آپ نئے جن کے سنگ زندگی جیئے گے تو اس کی دھارمکتہ بھی آپ کے ساتھ رہے گے اور پرمیشو کا سامرت آپ کی رکشہ کرے گا پرمیشو کی سامرت آگے پڑیے چوتھا اتھارت ایک عوی ناشی اور نرمل اور ازر میراج کے لیے جو تمہاری لیے سورگ میں رکھی ہے جن کی رکشہ پرمیشو کی سامرت سے وشواس کے دوارہ چوتھا دوبارہ پڑھو پیٹر ایک کا چار اور پانچ اتھارت ایک عوی ناشی اور نرمل اتھارت ایک عوی ناشی اور نرمل اور اجر میراج میراج یعنی اترادکار میراج مانے کیا اترادکار آپ کے لیے آپ کو جو انت جیون ملا ہے اور اس انت جیون کے دوارہ آپ کو من میں جو آپ کو نہیں آشا دی ہے وہ آشا کس چیز کے لیے ہے وہ میراج امیٹ میراج جو میٹھنے والی نہیں ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے وہ میراج کے لیے آپ کو نیا جنم ملا ہے اور وہ کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے امین ہلو تو نیا جنم جو آپ کو ملا ہے وہ نئی میراج کے لیے نئی اترادکار کے لیے جو سورگ میں سرکشت رکھی ہوئی ہے اور جس کے لیے پانچوان جن کی رکشہ پرمیشو کی سامت سے وشواس کی دوارہ اس ادھار کے لیے جو آنے والے سمیں میں پرگٹ ہونے والی ہے کی جاتی ہے جس کی رکشہ امین آپ کے نئے جنم کی رکشہ آپ کے ادھار کی رکشہ پرمیشو کی سامت کے دوارہ اس دھرتی پر کی جاتی ہے ہلو دھیان سے سمجھئے آپ نہیں جان رہے ہیں آپ جو جیون جی رہے ہیں آپ نہیں جاننے کی پرمیشو کا سامت آپ کی رکشہ کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا ہے پرمیشو کا سامت جو عدبد ہے پرمیشو کا سامرت جو عددتی ہے جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے پرمیشو کا سامرت اس جیون میں آپ کی رکشہ کر رہا ہے کونسا جیون کس جیون کی رکشہ کر رہا ہے نئے جنم کی رکشہ کر رہا ہے ہلو مجھ سے بات کریے کس کی رکشہ کر رہا ہے نئے جیون کی رکشہ کر رہا ہے پرانے جیون کی نہیں نہیں اگر آپ پرانے جیون کو جی رہے ہیں صرف مسیح کا تمگا لیے ہوئے تو آپ کی رکشہ نہیں ہو رہی ہے آپ سمجھیں کہ آپ کی رکشہ تب بھی ہو رہی ہے وہی آپ ابیچار کر رہے ہیں وہی غلط کام کر رہے ہیں وہی جھوٹ بول رہے ہیں وہی دھوکہ دے رہے ہیں وہی آپ گصہ کر رہے ہیں وہی لالچ وہی سوارت کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے کہ پرمیشور کا سامرت آپ کی رکشہ کرے گا نہیں نہیں جب آپ نئے جن کو لے کے چلیں گے جب آپ نئے جن میں جییں گے جب آپ نئے جن کے ساتھ اس کی دھارمکتہ کو اپنا بنا کر اس کی دھارمکتہ کے کپڑے پہن کر جب آپ اس دھرتی پر نئی سشتی ہو کے چلیں گے آپ وشواس کرئے پرمیشور کا سامرت آپ کی رکشہ کرے گا خود پرمیشور کا سامرت اور کوئی نہیں پرمیشور اپنے سردودوں کو نہیں بھیجے گا کہ میرے بچے کی رکشہ کرو پرمیشور کی نگہ آپ کے اوپر ہے پرمیشور کا سامرت آپ کی رکشہ کرے گا اس لئے وہ کہتا ہے یوہنہ گیارہ کا پچیس شبیس جب مارتھا اور مریم نے بھلایا ایشو مسیح کو کہ آپ کا جو دوست ہے لازر وہ مر رہا ہے بیمار ہے اس کی بیماری مرتو کے لئے ایشو مسیح نے کیا کہا میں نہیں جاؤں گا میں دون کے بعد جاؤں گا نہیں جاؤں گا میں لیکن مارتھا اور مریم کا جو پیار تھا جو وشواس تھا وہ کمزور تھا وہ شاریڈک تھا آتمک نہیں تھا پریس سالوٹ وہ جانتے تھے ایشو مسیح کون ہے لیکن پھر بھی ایشو مسیح کہ اس کے وشواس کو اپنا نہیں بنا سکے وشواس نہیں کر سکے یہی ہوتا ہے ہماری کمزوریاں ہم کب کمزور پڑ جاتے ہیں اگر آپ نے نیا جنم لیا ہوا ہے اگر اس کی دھرمکتہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا وشواس کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا اگر آپ کا وشواس کمزور ہو رہا ہے میرے بھائی تو آپ چیک کریے کہ اس کی دھرمکتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ اس کی دھرمکتہ کے نصار نہیں جی رہے ہیں جس طرح سے آپ نے گاڑی لے لی ہے اور گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا ہے اور دوبارہ پیٹرول ڈالنا ہی بھول گئے آپ اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اسٹارٹ نہیں ہوگی نہیں چلے گی پیٹرول نہیں ہے پھر آپ گاڑی پر دوش مت لگائیے اس کو میکینک کی طرح مت لے کے جائیے کہ میں دکھا دوں اس کا یہ خراب ہے وہ خراب ہے بیٹری خراب ہے کیا خراب ہے کیونکہ بھائی ہے ترے اندر پیٹرول نہیں ہے تیری گاڑی ٹھیک ہے آپ کا پیٹرول نہیں ہے پاویتر آتما نہیں ہے اس کی دھارمکتہ نہیں ہے گاڑی تو ہے آپ کے پاس مسیح تو بن گئے آپ نہیں ششتی تو بن گئے آپ چرچ بھی جاتے ہیں لیکن گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے کیونکہ دھارمکتہ روپی پیٹرول آپ کی گاڑی میں نہیں ہے اسی لئے کیا کہتا ہے وہ پچیس سببس یہشو نے اس سے کہا پنرتان اور جیون میں ہی ہوں پنرتان اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ یادی مر بھی جائے تو بھی جیے گا امین جو کوئی جیویت ہے وہ مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انتکال تک نہ مرے گا کیا تو اس بات پر وشواس کرتی ہے جو جیویت ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انتکال کے لئے جیویت رہے گا یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں آتما کی بات یہاں کس کی بات ہو رہی ہے انتکال کے جیون کی بات جو کی ریزریکشن جو کی ایسٹر میں جب پنرتان ہوا جب ایشو مسیح مر کے زندہ ہوئے پریزرلوٹ کیوں ضروری ہے ایسٹر ہمارے جیون میں کیوں ضروری ہے ایک مسیح کے لئے ضروری ہے جس طریقے سے سانس لینا ضروری ہے ایک مسیح کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہر پل محسوس کریں کہ ایشو جو آپ کا پربو ہے وہ آپ کے انتر جیویت ہے بہت ضروری ہے ہر پل ہر شن آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کے اندر ایشو زندہ ہے میرا ایشو زندہ ہے پریزرلوٹ آپ کو پتہ ہے اوپنی کوٹھنی میں کیوں گئے تھا ایشو مسیح یونہ بیس انیس سے تیس یونہ بیس انیس سے تیس جان ٹوانٹی نائنٹین ٹوانٹی تھری کیوں گیا تھا ایشو مسیح مر کے جی اٹھنے کے بعد پروف دینے کے لئے گیا تھا اپنے چیلوں کو بتانے کے لئے گیا تھا کہ میں زندہ ہوں کیوں وہ چیلوں کو چن چکا تھا دیان دیجئے ادھر وہ چیلوں کو چن چکا تھا بتا چکا تھا چلے جانتے تھے عدو چمتکار دکھا چکا تھا مردوں کو زندہ کر چکا تھا اندھوں کو آنکھیں دے چکا تھا لگنوں کو ٹانگیں دے چکا تھا کوڑیوں کو کوڑیوں کا کوڑ دور کر چکا تھا سب کچھ کر چکا تھا پانی پر چل چکا تھا پانچ ہزار لوگوں کو روٹی کھلا چکا تھا سب کچھ کر چکا تھا لیکن پھر بھی وہ بتانے آیا اوپری کوٹھلی پر کہ میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے چیلے وشواس کریں کہ میں زندہ ہوں کیا کہتا ہے کوٹری میں اسی دن جو سبتہ کا پہلا دن تھا اسی دن ریزریکشن والے دن ایشتر والے دن اسی دن جو سبتہ کا پہلا دن تھا سندیا کے سمیں جب وہاں کے دوار جہاں چیلے تھے یہودیوں کے ڈر کے مارے بند تھے ڈر کے مارے بند تھے اس ڈر کو نکالنے کے لیے وہ چیلے جانتے تھے ایشو مسیح ایشو مسیح بتا چکے تھے کہ مر کے زندہ ہوں گا کتنی بار تقریبا سات بار بتا چکے تھے چل کر کہ میں مر کے زندہ ہوں گا لیکن پھر بھی ڈرے ہوئے تھے کیوں ڈرے ہوئے تھے کیونکہ اس کی دھرمکتہ اس کے پاس نہیں تھی کیوں ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کو وشواس نہیں تھا کہ وہ مر کے زندہ ہو گیا ہے آج ہمارے جیون میں پربو کب کام کرتا ہے جب ہم اپنے اندر سے ڈرک نکال کر اور اسے وشواس کے سنگ زندگی جئیں گے کہ ایشو مسیح مر کے زندہ ہو گیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے ایشو مسیح ہمارے ساتھ ہے ریس اللہ تو کیا کہتا ہے جہاں چیلے تھے یہودیوں کے ڈر کے مارے بند تھے تب ایشو آیا اور بیچ میں کھڑے ہو کر ان سے کہا تمہیں شانتی ملے پریس اللہ ہلو کیا کہا کیا کہا اس نے تمہیں شانتی ملے کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ویاکل تھے جب مریم مقدلینی نے کہا پترہ سے آ کر کہا ان کے چیلوں سے کہا کہ وہ مر کے زندہ ہو گیا اس کی قبر خالی ہے چیلے اور یہاں نا بھاگ کر گئے اور اس کی قبر میں جا کر دیکھا قبر خالی تھی چیلوں نے آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہاں بھئی جو مریم کہہ رہی تھی وہ بھی کچھ صحیح ہے قبر تو خالی ہے وہاں ایشو نہیں ہے لیکن کیا تھا وہ درے ہوئے تھے وہ ویاکل تھے پریس اللہ کیونکہ اس کی دھرمکتہ ان کے ساتھ نہیں تھی ہم کب ڈڑ جاتے ہیں ہلو ہم کب ڈڑتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا پربو ہمارے ساتھ نہیں ہے اگر آپ یہ وشواس کریں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہیں میرا ایشو میرے ساتھ کھڑا ہے اگر آپ کے پتا زمینی پتا آپ کے پاس کھڑا ہوگا تو کبھی آپ ڈڑیں گے کوئی مصیبت آیا کوئی بھی جڑ آئے آپ اور باپا کے سان کھڑا ہوا ہے آپ سوچیں گے بھی نہیں سوچیں گے آپ نہیں سوچتا تھا جب میں آپ نے بابا کے سان کھڑا ہوتا تھا کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے پٹrول بڑھ رہا ہے کھانے کا راشن بڑھ رہا ہے تیل بڑھ رہا ہے کبھی نہیں سوچا میں نے میں کیوں سوچوں گا gu home ہلو میں سوچوں گا آپ کا بچہ سوچے کا کبھی میری ماں کھڑی ہے میرا باپ پڑا میں کیوں سوچوں میرا بچہ نہیں سوچتا ہے پیٹرول ڈیزل کا نام بڑھتا ہے میں اور اپنی پتنی ڈسکس کرتے ہیں وہ آرام سے رہتا ہے پیٹرول ڈیزل آپ کا پٹنشن میں آئیں گے جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا پتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ لوگ پٹنشن میں تھے ویاکول تھے کہ میرا پتہ ہمارے ساتھ نہیں ہے میرا ایشو ہمارا گرو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس نے کہا تمہیں شانتی ملے پریزل لڑ کیونکہ ہمارے لئے شانتی بہت ضروری ہے آگے بڑھو بیٹا تمہیں شانتی ملے اور یہاں کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اور اپنا پنجر ان کو دکھائے تب چیلے پربو کو دیکھ کر آنندت ہوئے ایمین اس نے دکھایا کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو تم وشواس کرو کہ میں ہاتھوں میں کیلے چبھوائیں تھیں ہاتھوں اور پیروں میں کیلے چبھوائیں تھیں دیکھو پریزل لڑ آگے یشو نے پھر ان سے کہا تمہیں شانتی ملے جیسے پتا نے مجھے بھیجا ہے ویسے ہی میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں یہاں کر کر اس نے ان پر فوکا اور ان سے کہا پویتر آتما لو جن کے پاپ تم شما کرو وہ ان کے لئے شما کیے گئے ہیں جن کے تم رکھو وہ رکھے گئے ہیں ایشو مسیح نے اپنے جیون کو اپنے ہونے کو کہ میں مر کے زندہ ہو گیا ہوں اس بات کو پرکٹ کرنے کے لئے تقریباً چار بار چینوں کے اوپر پرکٹ ہوا وہ تبریاز جھیل میں ہوا اماؤس کے مارک پر ہوا پترستے بابات کی اس نے مریم مگدلینی کے سامنے ہوا پریزل لڑ اور بائبل کہتی ہے تقریباً چالیس دن تک وہ جیویت وہاں پر دکھتا رہا اور تقریباً پانچ سو لوگوں کو دکھا کہ وہ جیویت ہے یعنی کہ اس کا یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ میرے بچے میرے چیلے جو مجھے جانتے ہوں وشواس کریں کہ میں جیویت ہوں آج کا دن آج کا ایسٹر آج کا پرتھان کا دن ہمیں بتاتا ہے اور ایشو مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے بائبل ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ ایشو سرواتک کال کے لئے جیویت ہے اور وہ جیویت ہے اور وہ سروشکتیمان ہے ہر نام جو اس یوگ میں آگے آنے والے یوگ میں لیا جائے گا وہ اس کے پہنوں کے نیچے ہے اسے جیت لیا ہے سورکار دھرتی کا ادھیکار کس پر ہے کس کے اوپر ہے ہالیلویہ متی اٹھائیس کا اٹھارا کس پر ہے متی سورک اور پرکتیمان ادھیکار کس کے اوپر ہے کس کے پاس ہے ایشو مسیح کے پاس ایشو نے ان سے ایک پاس آ کر کہا کہ سورک اور پرکتیمان سارا ادھیکار مجھے دے دیا گیا ہے پریس الوٹ ایفیسیو چارکاٹ جانسے سمجھئے میں چھوٹے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھوٹے میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اٹھائیس کا کٹھارکا کہتا ہے کہ سورک اور پرکتیمان کا سارا ادھیکار ایشو مسیح کو دے دیا گیا ہے اور ایشو مسیح جب دھرتی سے سورک کی طرف گیا ایفیسیو چارکاٹ اس لیے وہ کہتا ہے وہ اوچھے پر چڑھا اور بندیوں کو باندھ لے گیا اور منشوں کو دان دیئے پریس الوٹ اوچھے پر چڑھا اور بندوائی کو باندھ لے گیا کونسی بندوائی کو باندھ لے گیا وہ کن کی وجہ سے بندن میں تھا یہ سمجھ یہ سنجار میں آپ کو بتا چکا ہوں مرتیو شیطان پاپ مرتیو شیطان پاپ کو وہ اپنے سنگ لے گیا پریس الوٹ اور یہاں پر کیا ہے یہاں دھرتی پر کیا ہے کلیسیا یہاں پر کیا ہے ہلو اس سے بات کریے کیا چھوڑ گیا یہاں پر کلیسیا تاکہ کلیسیا ہی ہمیں سرخشہ دیتی ہے کلیسیا میں ہی وہ وچن ہے کلیسیا میں وہ سامرت ہے کلیسیا میں وہ ادھکار ہے آپ کلیسیا کو بہت ہلکے طریقے سے لیتے ہیں صرف اپنی کمائی کے لیے جوب کے لیے دھندے کے لیے گاڑی کے لیے سکوٹر کے لیے کار کے لیے صرف اس کے لیے آپ کلیسیا کو یوز کرتے ہیں آپ بہت بے فکوف ہیں نمبر ون کے بے فکوف ہیں آپ آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کو کیا دے سکتا ہے کلیسیا آپ کو کلیسیا کا مطلب ہی نہیں پتا ہے اور شیطان بھی آپ کو جھنجنا پکڑا دیتا ہے اور آپ جھنجنا پکڑنے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آہ مل گئے ہم کو یہ کچھ بھی نہیں ہے ریس الارڈ کلیسیا میں پرمیشور کا سامرد ہے کلیسیا میں جیویت پرمیشور ہے جیویت ایشو ہے جو کی ہماری رکشہ کرتا ہے کلیسیا میں انسان کیوں رکھتے ہیں کیوں کلیسیا بنایا گیا ہے تاکہ ہم پرمیشور کے وچن کو اس کے سامرد کو اس کے گیان کو اس کی سمجھ کو جان سکیں اور سمجھ سکیں جب ڈینیل نے درشن دیکھا آپ کو بتائیں جب ڈینیل درشن دیکھ رہا تھا اسے سمجھ دیں گے وہ پراتھنا کر رہا تھا اگر آپ دیکھیں ادھہائی دس پڑھیں گے تو جبرائیل دوت آیا جبرائیل دوت آیا اور اس نے کیا کہا کہ مجھے پرمیشور نے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سمجھ کے ساتھ بدھی دوں کیا دوں سمجھ کے ساتھ بدھی دوں کیونکہ پرمیشور کو سمجھنے کے لیے اس کی بدھی چاہیے اس لیے اس نے پھوکا پویتراتما کا سامرت دیا ہالیلیہ پریسے لوٹ اس لیے اس نے پھوکا جب تک پویتراتما نہ مل جائے تب تک یہ لوگ ایک رہیں پربو میں رہیں پراتنا میں رہیں بکھرے نہیں اس نے پھوکا اس نے پویتراتما کے سامرت کی انچ کو دیا ہالیلیہ پریسے لوٹ ابراہیم جس کو پرمیشور نے چنا تھا پریسے لوٹ ابراہیم کو ایکلوتہ پوٹر دیا ایساک آپ کو یاد ہے یہ ہونا آپ کو یاد ہے اتپتی بائیس جب اس سے کہا تھا ابراہیم اپنے ایکلوتے پوٹر جس سے تو پریم کرتا ہے اس کا بلیدان دے اور کہاں دے یہاں سے موریا دیش جاہا ریس الوٹ یہاں سے سمجھ جگی کوشش کریے گا ابراہیم کا وشواس اس کی دھارمکتہ گنا گیا یہ بچان آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا حالیلویہ جب ابراہیم کو پریمشن نے آدیش دیا کہ تو اپنے ایکلوتے پوٹر کا بلیدان چڑھا موریا دیش رہا جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے موریا دیش کتنی دور تھا تین دن کے فاصلے پڑ تھا وہاں سے تین دن کا فاصلہ تھا کیوں دیا تین دن کا فاصلہ کیونکہ پریمشن جاننا تھا تھا اس کے وشواس کتنا مکمل ہے تین دن تک وہ اپنے بیٹے کے سنگ چل رہا ہے جس بیٹے کو وہ بلی کرنے والا تھا جس بیٹے کو وہ بیدی پر بلی کرنے والا تھا اس بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے پریس اللہ دھیان سے سمجھئے اور موریا پر پر جب وہ بیدی بنائی گئی اور جب ہاتھ اور پیروں کو اساق کے باندھا گیا اور اس بیدی پر لٹایا گیا اور جیسے اس نے کھنجر اٹھایا پرمیشن نے اسے روک دیا کیونکہ اس کے وشواس اس کے وشواس میں کرم تھا جب آپ وشواس کرم کے ساتھ کرتے ہیں کام کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی دھارمکتہ آپ کے جیون میں بہنے لگتی ہے پریس اللہ اور اس نے کیا کہا سولوہ بائیس کا سولہ سترہ اٹھارہ پڑی ہے اتپتی بائیس سولہ سترہ اٹھارہ یہوہ کی یہ وانی ہے کہ میں اپنی ہی شپت کھاتا ہوں میں اپنی ہی شپت کھاتا ہوں ہلو یہوہ اپنی شپت کھا رہا ہے کیونکہ اس نے صرف وشواس نہیں کیا اس نے وشواس کے سنگ وہ کام کیا جو پرمیشن نے اس سے کہا تھا ہمیں صرف اصولی پر وشواس نہیں کرنا ہے ہمیں اس کے جیویت ہونے پر وشواس کرنا ہے ریس اللہ پڑھو بیٹا کی تُو نے جو یہ کام کیا ہے کی اپنے پتر ورن اپنے ایک لوتے پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا ایمین آپ بلو اس کارن میں نشش تجھے آشش دوں گا نشش تیرے ونش کو آکاش کے تاراگن اور سمدر کے تیر کے بالو کے کنکوں کے سمان انگینت کروں گا اور تیرہ ونش اپنے شطروں کے نگروں کا ادھکاری ہوگا کیا کہتا ہے بائیوال ابراہیم کے وشواس کو دھارمکتہ گنا گیا وہ کب دھارمکتہ ہوا جب اس نے اپنے ایک لوتے پتر پر خنجر اٹھایا جب ایشو زندہ ہوا تب اس کی دھارمکتہ آپ کے جیون میں آئی کب جب آپ نے اس کے جیوت ہونے پر وشواس کیا جب آپ اس کے جیوت ہونے پر وشواس کرتے ہیں تب اس کی دھارمکتہ آپ کو ملتی ہے اور وہ دھارمکتہ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو پرمیشن کا سامرت آپ کی رکشہ کرتا ہے یاد رکھئے صرف چرچ میں آنے سے آپ کی رکشہ نہیں ہے جب تک اس کی دھارمکتہ اور وہ دھارمکتہ کب آپ کو ملے گی جب آپ وشواس کریں گے کہ ایشو مسیح کروز پر مر کے زندہ ہو گیا ہے ایبرانیو چھے کا چودہ پندرہ پریز اللہ میں سچ مجھ تجھے بہت آشیش دوں گا اور تیری سنتان کو بڑھاتا جاؤں گا ایمین میں سچ مجھ اتپتھی کا آپ نے تھنا ابھی اب دیکھیں ابرانیو کی پتری میں وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پرمیشن نے ابراہیم کو آشیش دی اور پندرہاں کیا کہتا ہے پندرہاں اور اسی ریتی سے اس نے دھیرس دھر کر پرتیگیا کی ہوئی بات پرابت کی پریز اللہ ہمیں جو جیون ملا ہے میری بہین میری بھائی ہمیں دھیرچ کے سنگ اس پرتیگیا کو وشواس کے سنگ گرہن کرنا ہے جب آپ دھیرچ کیا کیا تھا اس نے ابراہیم نے دھیرچ کے ساتھ اس پرتیگیا کو گرہن کیا اپنا لیا آپ کے کئی پرابلوم سائیں گے کئی دکھائیں گے شیطان آپ کے کان میں کہے گا کہاں ہے ایشو کہاں ہے جیوت خدا ہمیں دھیرچ کے سنگ اس انتکال کے جیون کو اپنا بنا کر رکھنا ہے کہ کروس نے مجھے انتکال کا جیون دیا ہے مجھے ابھی شیک دیا ہے میرا ایشو زندہ ہے میرے پاس پریسے لوٹ ہلو جب چلوں نے سو سو مچار سونا آئے آپ سب جانتے ہیں پترس یہنہ پولوس ان کو کئی بار ستاو کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہر بار وہ محسوس کرتے تھے اور انگی کار کرتے تھے کہ میرا ایشو میرے سنگ زندہ ہے پریسے لوٹ اور جب جب انہوں نے انگی کار کیا جب جب وشواس کیا ایشو مسیح نے بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے میرا ایشو زندہ ہو چکا ہے میرا ایشو زندہ ہے وہ میرے لیے ہے اور میرے لیے ہی اس نے سورگ چھوڑ کر دھرتی پر آیا تھا اور آج وہ میری سرکشہ کے لیے میرے ساتھ ہے جب آپ یہ بہن محسوس کریں گی تو اس کے سامرد کو محسوس کریں گی جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ میرا ایشو زندہ ہے اور وہ میری سرکشہ کے لیے اپنے سامرد کے دورہ میری رکشہ کر رہا ہے آپ وشواس کریے آپ اس کی شکتی کو دیکھیں گے آپ اس شکتی کو محسوس کریں گے زندہ ہے مجھ میں ایشو زندہ ہے آج کا وشن بتاتا ہے آج کا دن بتاتا ہے کہ ایشو مجھ میں زندہ ہے اور یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے کسی بھی پل کسی بھی کشن وہ زندہ ہے وہ موت کو شیطان کو پاپ کو ہرا چکا ہے ہلو پریس الوٹ اس لیے جس طریقے سے ابراہیم نے وشواس کے سنگ دھیرچ کے سنگ اس پرتیگیا کو اپنا لیا تھا ہمیں بھی اس پرتیگیا کو اس دن کو اس اپادی کو اس اندکال کے جیون کو دھیرچ کے سنگ اپنا بنا کر چلنا ہے پریس الوٹ میں وشواس کرتا ہوں آج کا وشن آپ کو آپ نے گرہن کیا ہوگا ہاللیلیہ وشواس کریے میرے بھائی میں چاہتا ہوں میرے کلیسیا کا ہر صدر سے ہر بھائی ہر بہن ایشو کو محسوس کرے اپنے جیون میں روز ہر پل اور وہ بھی جیوی تھا ہاللیلیہ کہ ہم نے گرہن کیا بچن ہاللیلیہ زور سے تعلیہ بجائیے پتہ پرمیشہ کے لیے پویتراتما کے لیے جو مچے کے لیے ہاللیلیہ زور سے تعلیہ بجائیے ہاللیلیہ پرمو آپ سے بہت پیار کرتا ہے ہاللیلیہ